امریکہ میں ہوئے نائن الیون کی پندرہویں برسی پر راشت پتی براک اوباما نے و سی ٹی زی میموریل پر جا کر گھٹنا کے شکار ہوئے لوگوں کو سردھانج لی دی انہوں نے کہا کہ ہم بھول نہیں سکتے کہ کیسے قریب تین ہزار زندگیوں کو ہم سے چھین ہیا گیا راشت پتی نے سرکشہ بلوں کا آبھار جتایا انہوں نے کہا کہ سرکشہ بلوں نے القاعدہ کو اجت جواب دیا اوباما نے کہا کہ القاعدہ اور آئی ایس جیسے سنگٹنوں کو پتا ہے کہ وہ امریکہ جیسے مضبوط اور مہا دیش کو کبھی نہیں ہرا سکتے ہیں آپ رہتا ہے کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو ایک پلین ہائیجیک کیا گیا اور ہائیجیک کیے گئے ویمان سے امریکہ کی ٹوین سٹاور پر حملہ کیا گیا تھا جس میں قریب تین ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھی ہمارے 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 کا بادی وہ کابیت وہ اکام ٹوین محمد کا محتم چیہمانے کے پاس ہمارے ہمارے کنی ڈی سنگٹنوں کے پس ہمارے ہمارے کیں ڈی سنگٹنوں نے کیا گیا نیو یورک میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلیری کلنٹن بھی نائن ایرون حملے میں مارے گئے لوگوں کو شردھانج لی دینے پہنچی تھی لیکن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ سمارک سمارو سے جلدی چلے گئی جانکارے کے مطابق زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی ہلیری کو ان کی بیٹی چیلسی کلنٹن کے اپارٹمنٹ میں لے جائے گیا آپ کو بتائیں کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ لگاتار ہلیری کلنٹن کی صحت پر سوال اٹھاتے رہے ہیں دسمبر 2012 میں ہلیری کلنٹن کی صحت خراب ہو گئی تھی جس کے بعد سے ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی ریلیوں کے ذریعے ہلیری پر نشانہ سادھا اور کہا کہ ایک دیمار شخص وائٹ ہاؤس کو کیسے سمبال سکتی ہیں ان حملوں کے بعد ہلیری کے ڈاکٹرز نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہلیری کی صحت ایک دم ٹھیک ہے اور وہ وائٹ ہاؤس میں اپنی سیوہ دینے کے لیے پٹ ہے سیکنڈ ورلڈ بار کے دہ انڈ کے بعد فیموس وے دہ نرس اینڈ سیلر کس والی فوٹو کی نرس کی موت ہو گئی ہے نیو یار کے ٹائمز سکوائر میں کھینچی گئی اس فوٹو میں نرس آر ایک امریکی نوسینک ایک دوسرے کو کس کرتے دیکھے تھے یہ فوٹو اس قدر لوگوں کو پسند آئی تھی کہ اس کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں یہ کسی فلم کا سین نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ تصویر کچھ خاص ہے یہ تصویر ہے 14 اگست 1947 کی جب دوسرے وشوید کے ختم ہونے کی خبریں آئیں تھی جاپان نے سرینجر کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ اس بھیانک ید کو پون ورام لگ گیا اس دن کی خوشی کو یہ تصویر بکھو بھی بیان کرتی ہے یہ تصویر امریکن نیوی کے سیلر جان مینڈوسا اور نرس گریٹا فریڈمن کی چھوٹی سی کہانی بیان کر رہی ہے لوگ دوسرے وشوید کی تراثدی سے جوچ رہے تھے اسی بیچ ایک دن جارج مینڈوسا اپنی گرل فرنگ کے ساتھ ڈیٹ پر گئے تھے ڈیٹ ختم کر کے جارج واپس آ رہے تھے کہ خبر آئی کہ جاپان نے سرینڈر کر دیا ہے یعنی دوسرا وشوید ختم ہو چکا ہے خبر جیسے ہی پھیلی لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خوشی سے جارج نے اپنی گرل فرنگ کو کس کر لیا ہوگا لیکن اس کہانی میں ٹویسٹ ہے ڈیٹ سے واپس لوٹ رہے جارج کو ٹائم سکوائر کے پاس ایک نرس دکھی اور انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر کس کر لیا اس کے ساتھ ہی یہ اپیہاسک لمحہ فیمز فوٹوگریفر ایلفریٹ کے کیمرے میں کید ہو گیا اس وقت لائف میکزی نے اس فوٹو کو فل پیچھاپا تھا جس کے بعد یہ آئیکونک فوٹو دنیا بھر میں مشہور ہو گئے بعد میں فوٹو میں کید اس کپل کی تلاش بھی کی گئی لیکن کئی سالوں بعد اس تصویت کی سچائی دنیا کے سامنے آئی امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق 92 سال کی گریٹا فریڈمن کی شنیوار کو موت ہو گئی وہ نیمونیا سے پیڑ تھی گریٹا تو اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے اور جارج کی کس کی یہ کہانی ہمیشہ سنائی جائے گی انٹرنیشنل ڈیسک انڈیا 24x7 اور رجی کے ساتھ اراؤنڈ دے والد میں فیلہ لیتا ہے آپ دیکھتے رہی انٹرنیشنل ڈیسک انٹرنیشنل ڈیسک